حقیقت نہیں بدل سکتے ہیں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شودہ تنازہ ہے ہمیں جب آپ لوگ ٹیرریسٹ کہتے ہیں مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے کھانے کا بہران سنتے جائیں پینے کا اور ایک چیز کا یہاں پر آپ دیکھیں اور چیز کا بہران ہے یہاں پر سانس ہے اس پر بھی ٹیکس ہیں ارے 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 یہ تو ہونا ہی تھا جو بلوچ لوگوں کا جو جینوسائیڈ ہے ہزاروں بلوچ لاپتہ ہو گئے ہیں دیکھیں جیسے ابھی آئی ایم ایف کے کرزے کے نیچے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کڑی شرائط کے ساتھ کرز دینے پر بامشکل راضی ہوا ہمیں کرزے کی کس تدا کرنے کے لیے بھی کرزہ ہی لینا پڑتا ہے آئی ایم ایف ذرائع پتا رہے ہیں کہ جو سبسیڈی ہے جو بجلی کی اوپر دی گئی ہے چند یونٹس کی اوپر اس کو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے نوڈ نہیں مل رہا گو اہیڈ نہیں مل رہا اور اس سب میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پینڈلوم کی طرح بیچ میں لٹکاوا ہے تو یہ واقعی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کیا وجہ ہے کہ اسلامی کنٹریز کتنے بھی پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کو اس مشکل وقت سے باہر دنی نکار رہے ہیں بلوچستان نے سپریشن کے نارے لگانا شروع کر دیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آپ جتنے بھی پاکستانیوں کو سنیں گے وہ ایک قومن بات ضرور بولیں گے انڈیا دس سو سال بعد بھی پاکستان جاتا مدر سے چاپو یعنی انڈیا کو ہم ہاں تباہ کر سکتے واہ بیٹھا انڈیا کو چاہیے کہ ہمیں دے دے جمو کشمیر جو ہے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے چاہیل کشمیر بنے گا پاکستان ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ مارا ساتھ لڑے ہم مسلمان ہیں وہ مارا ساتھ لڑی نہیں سکتے وہ ہمارا ہے کشمیر آپ کی اوقات بتا رہو سر گولا نے ماننا سر جب تک یہ جو بھوت ہے نا کشمیر کا آپ کی روحوں سے نہ نکالنے جن آپ کے اندر سے نہ نکالنے دیکھو آپ لوگ جتنا کشمیر 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 کرو گے اتنا ٹیمپریچر بڑھائیں گے تمہارے کھالیوں سے روٹیاں چلے جائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے نہتا کیا اللہ 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 بولو بولو ہمیں ٹی ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ تو ایسے ہی ٹھوکیں گے واہ بھائی واہ اور پاکستان کی نمبر ون نیو جینکر فیجا خلیفہ تو ہر دوسرے دن کشمیر مانگتی رہتی ہے کبھی جیشنگر جی سے مانگتی ہے انتہائی اقدام کی شرعہ میں خطرناک اضافے نے جو سماجی ماہرین ہے ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بلکہ وار سائرن بجھا دی شاید یہ بہت سے لوگوں کے لئے خبر ہو کہ جی دنیا میں سب سے ادھا خودکشی کی شرعہ بھارت میں ہے بھارتی ٹیلی وین اینڈی ٹی وی نے اپنے سرکاری ادارے ان بی آر سی کا حوالہ دیتے وہ بتایا کہ دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ اکتر ہزار افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا کبھی یہ ہندوستان میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے لگ جاتی ہے اور دو ہزار بیس میں ایک سو دو بھارتی ارپتی تھے اور دو ہزار بائیس میں آپ کو پتہ ہی کتنے ہو گئے ہیں ایک سو چھیا سٹھ کہ بھارت میں پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرعہ تئیس اشاریہ دو فیصد ہے لیکن اس بندی کو بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے ہیپوکرسی کی بھی سیمہ ہوتی ہے تیر پاکستانی ہو خاص طور سے فیجہ خلیفہ تمہارا بلوچستان الگ ہونے والا ہے یہ تو ہوگا مہرن بلوچ نے پانچ لاکھ بلوچ لوگوں کے آگے اعلان کر دیا ہے ان کا ملک آئی ایم ایف کے کرجے کے نیچے دبا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ورڈ ونگ کے کرجے سے بھی دبا ہوا ہے لیکن اس کو وہ چیزیں نہیں دیکھتی ہے آئی ایم ایف ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو سبسیڈی ہے جو بجلی کی اوپر دی گئی ہے چند یونٹس کی اوپر اس کو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے نوڈ نہیں مل رہا گو اہیڈ نہیں مل رہا اور اس سب میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پینڈیلم کی طرح بیچ میں لٹکاوا ہے تو یہ واقعی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اس کو دیکھتا صرف ہندوستان اور کشمیل ہے نا عجیب ساسو تو ڈیر فیجا خلیبہ ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ ہم تمہیں دکھائیں گے مہران بلوچ نے پانچ لاکھ بلوچی لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بلوچستان آجاد ملک بنے گا میں یہ کہتی ہوں کہ لانت ان پر یہ سنتے پاکستان سرکار کی پاکستانی آرمی کی فٹ کے کلاور ہو گئی ہے پاکستان کی اوقات دکھانے کے لیے پاکستانیوں نے ہی مورچن سوال لیا تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان دیکھو جی بات یہ ہے کہ دیش دگرد کون بناتا ہے ہم خود بناتے ہیں آج پیٹے کو دیکھ لو ہم خود ہی پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ دہشت کر دیں ابھی کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت کر دیں پھر یہ کہیں گے جی وہ اصل والے دہشت کر دیں خان صاحب کو کیا کہتے ہیں یہ تالبان ہے خود ہی بنا رہے ہیں نا زبردست ہی بنا رہے ہیں تو بلوچستان والوں کو ہم نے خود بنایا ہے باہر سے نہیں آ رہی ہے وہ کیا پہلے وہ ایک الگ ملک نہیں تھا مطلب جب پاکستان بنا بلکو الگ ریاست تھی وہ وہاں بڑے بڑے بیسی موجود تھی سب کچھ الگ تھے اس وقت تو کوئی دہشت کر دی نہیں تھی تو اب کیسے آ گئی ہے تو امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو تب یہ جنگ آئی ہے نا تو مسئلہ اصل یہی ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ ڈالروں کے پیچھے وہ کسی نے کہا تھا ہم ڈالروں کے پیچھے اپنی ماؤں تکو بیش ڈالتے ہیں بڑا وائرل کیا تھا ہاں جی تو وہ اس وجہ سے اس وجہ سے دہشت کر دیا ہے اب مہارنگ جب جب بولتی ہے کہہ رہی ہے راہ کی سازش ہے فنڈنگ انڈیا کر رہے ہیں کون کہتا ہے مہارنگ تو ایک محبے وطن ہے وہ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس نے کیا ڈیمانڈ کیا مجھے بتائیں اس نے کہا کہ جو مسئلہ پرسنز ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے بل ہزاروں پروچوں کا مجھے دیکھیں آج دیکھیں آج وہ سچے ہیں یہ ادھر لہور سے کتنے اٹھائے گیا ہیں بتائیں نو میری ٹھیک ہے آپ اٹھائے گیا ہیں تو اسی طرح اب وہ آج ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بچا رہے اسی طرح سچے ہیں اچھا دھوڑ کیا ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے آج تو ہر گھر میں یہی حالات ہیں آج آپ اہمیں کوئی حق کی بات کوئی بندہ جتنے لوگ ٹھہرے ہیں حق کی بات کر کے دکھا دو اس کو اٹھا لیں گے لیکن سٹیٹ کہہ رہا ہے یہ ہمارے خلاب بات کرتے ہیں نا اس وجہ سے سٹیٹ کول ہے ادھر سٹیٹ کول ہے ادھر ججوں کی ساتھ کیا ہو رہا ہے ادھر ججوں کی ساتھ ہمارے ججوں کی ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر ابھی وہ جہانگیر صاحب جو ہے وہ اس کی ڈگری پروفیسر کو اٹھا لیا ہے بھئی آپ نے اس کو کیوں اٹھا لیا بھی یہ اس کی حق میں بولے گا جج کی حق میں مطلب ہمارے پاس ہتھ کنڈے ہیں کہ ہم چالی سال پرونی ڈگری کو بھی ہم جالی قرار دے کر اس کو فارغ کر سکتے ہیں تو آپ انڈیا کی انوارلمنٹ نہیں ماندے آپ کہہ رہے کہ یہ بلوچ کے جائے دیکھو نا جب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جو ہمارے نے الفاظی استعمال کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو صرف بلوچوں کے ساتھ نہیں پشتون کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اگر پاکستان گورنمنٹ یہ روایہ بلوچوں کے ساتھ اور پشتون کے ساتھ یہی رکھے گی تو یہ ملک دو ہزر میں تقسیم ہو جائے گا کیونکہ یہ جتنے بھی مادیت نیاتیں بلوچستان کے وہ پہلے پنجاب کو دی جاتے ہیں اس کے علاوہ بلوچوں کو ٹیررز بھی کہا جاتا ہے میسنگ بھی پرسن بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان گورنمنٹ سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں پر انڈیا ان بول ہے اور بلوچ جو ہے انڈیا کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں یہ تو بہانے کر رہے ہیں یہ بہانے ہیں یہ بہانے ہیں مجھے پہلا سوال یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اسلامی کنٹریز انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہے ایس کمپیٹ ہو کر انڈیا میں دیکھا جائے وہاں پر یو ای وہاں پر سعودیہ مختلف کنٹریز انویسمنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو سوہیب جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سسٹیمائٹکلی کچھ چیزیں چلنی چاہیے وہ نہیں چلتی ہے آپ دیکھیں جیسے ابھی آئی ایم ایف کے کرزے کے نیچے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں ہمیں کرزے کی کس تدا کرنے کے لیے بھی کرزہ ہی لینا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ دن با دن ہماری جو گروتھ پڑھنی چاہیے وہ سلو ہو گئے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ ایک غریب ملک پسماندہ ملک ہے ہمارا ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ میں تو کبھی بھی شامل نہیں ہوئے ترقی پذیر ممالک کی جو ریس ہے اس سے ہم لوگ باہر آ چکے آپ کے اخراجات یہاں پر کم نہیں ہو رہے آپ کے جو لیوش سسٹمز ہیں حکومت کے وہ نہیں بدل رہے یہاں پر آٹے کا بہران یا برچینی کا بہران یہاں پر کھانے کا بہران پینے کا ہر ایک چیز کا یہاں پر آپ دیکھیں ہر چیز کا بہران ہے یہاں پر سانس ہے ابھی اس کے اوپر بھی ٹیکس ہیں یہاں پر بولنے پہ بھی وہ بندی ہے بولنے پہ بھی پابندی ہے وہ جالب سب کا وہ شہر ہے بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تاظیریں آج بھی پاؤں میں غلامی کی ہیں زنجیریں ٹھیک ہو گیا تو یہ جالب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ اگر ہم پیدل پہ چل رہے ہیں تو ہمارا اس میں بھی ٹیکس ہے جی ٹیک ہے نہیں تو ہم آزاد کنٹری نہیں نہیں دیکھیں نا 1947 میں آزاد تو ہو گئے آپ اس کو اگر لکیر کہنچنے کو آزادی کہتے ہیں تو آزادی میرا خیال میں اس طرح سے تو ہم آزاد ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے اپنے ایک سرٹن سرکل ہے جس میں قید ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ کو جب آپ کو سوچنے کی اور کہنے کی بولنے کی لکھنے کی آزادی نہیں ہے سانس لینے کی آزادی نہیں آپ جنڈر ایکوالٹی پر نہیں آتے ہیں تو باقی چیزوں تو بعد میں ہے نا آپ کو کی بات کرتے ہیں جب آپ ایک لڑکی کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں ایک لڑکیوں کو اس کا میں صرف یہاں پہ لڑکی کی بات نہیں لڑکی کی بات کر رہی ہیں آپ کسی ٹرانس جنڈر کی بات کر لیں آپ ان کو ان کی جو ہے وہ جو ان کو کونسٹوٹیوشنل رائٹ ہے اس کا مطابق ان کو رائٹس نہیں دیتے ہیں اور یہ سب کچھ کتابوں میں بھر کے لگ دیتے ہیں تو پھر کہاں پہ اور جہاں تک رہ گئی بات آپ کے سوال کی کہ مسلم ممالک یہاں پر انویسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور انڈیا میں کیوں کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن کیسے بہتر ہو رہے ہیں ان کی لیڈرشپ میں اور ہماری لیڈرشپ میں کیا فرق نظر آتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے میں اپنی آرمی کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن بیرکوں میں رہیں بورڈرز پر امن و امان قائم رہیں تو یہ بیرکوں میں جا کر بند ہوں تو جو پوٹا ادھر جو جاتا ہے وہ یہاں پر تعلیم پر خرچو زراعت پر خرچو صحت پر خرچو تو پھر کیوں نہیں یہ ترقی کرے گا انڈیا میں کبھی جو ہے وہ مارشل لاز آپ نے دیکھے نہیں آیا ایک دن بعد آزاد ہوا ہے کبھی مارشل لاز نہیں لگے ہیں ایک دن بعد آزاد والا بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے وہ تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس ان کی بارحال ان کی پاس ان کی 25 سٹیٹس ہیں اگر تو ان کے پاس رول ان لاؤ جو ہیں انہوں بہت عرصے تک ان لوگوں کا بھی پرابلمز رہے ہیں ہم یہاں پہ سنتے رہے ہیں انڈیا میں تو واش روم نہیں انڈیا میں غربت بہت زیادہ ہے لیکن آج وہ ہی انڈیا ہم آئے دن خبر سنتے ہیں میں تو حیران رہتا ہوں آپ بھی شاید سن کے حیران رہتے ہوں کبھی سن رہے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گیا کبھی سن رہے ہیں دنیا کی پانچی بڑی ایکانوی بن گیا کبھی سن رہے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر ہوگے کبھی وہ یوں ایسے جو ان سے ہائیہ سیول آوارڈ لے رہے ہیں اب برنائی میں گئے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہم آئے میں جاتے ہیں ویزرڈ کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنا ریٹ دیکھئے کہ کیا آپ کا ریٹ جو ہے جی ڈی پی کہاں پر ہے ان کا جی ڈی پی کہاں پر ہے پھر یہ سب سے بڑی بات آپ یہاں پر کسی مذہب کو یا کسی اس چیز کو نہ لے کر رہے ہیں عالمی منڈی کا دیکھیں رجحان کہاں پر ہے کہ جہاں پر ان کو گروت ملے گی وہاں سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے جہاں پہ انہیں اپنی انویسمنٹس کی اور ملے گی بلکل دیکھیں لوگ وہاں پر پاکستان میں تو ایک سوئی نہیں بنا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ وہ سب کچھ مانیفیکچر کر رہے ہیں تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ بول سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو چار صوبے ہیں چار میں سے تین صوبے جلی نجر آئیں گے پھر ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے کمنٹ شکشن آپ کا آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وانے ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام